سپر اسٹور کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے فوتپات پر قبضہ جمعایا جا چکا ہے امتیاز سپر اسٹور نے فوتپات کو پارکنگ ایریا بنا لیا علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل اور ٹرافک پولیس نے دشوت کے عوض خاموشی اختیار کر لی ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سوٹ ثابت ہوا بہدر آباد میں واقع امتیاز سپر اسٹور کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے فوتپات پر امتیاز سپر اسٹور کی انتظامیہ نے قبضہ جمعایا ہوا ہے امتیاز اسٹور نے فوتپات کو پارکنگ ایریا بنا لیا علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل اور ٹرافک پولیس نے رشوت کے عوض خاموشی اختیار کر لی ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سود ثابت ہوا ہے کراچی کے علاقے بہدر آباد میں واقع امتیاز سپر اسٹور کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے فوتپات پر قبضہ جمعایا جا چکا ہے امتیاز اسٹور نے فوتپات کو پارکنگ ایریا بنا لیا علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل اور ٹرافک پولیس نے بھاری رشوت کے عوض خاموشی اختیار کر لی ہے کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ایک جانب تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری جانب تجاوزات کے لیے جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ بے سود ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کراچی کے علاقے بہدر آباد میں واقع امتیاز سپر اسٹور کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے فوتپات پر انتظامیہ کی جانب سے قبضہ جمعایا جا چکا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز شاروخ شاہ جی شاروخ اپ ڈیٹ کیجئے گا امتیاز سپر اسٹور کی انتظامیہ نے فوتپات پر قبضہ جمعا لیا ہے جی اس وقت میں موجود ہوں بہدر آباد پر واقع امتیاز سٹور پر ہے جہاں پہ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی جاری ہے اگر میں یہاں پہ پتا دا چلوں کہ یہاں پہ بہدر آباد پہ جو واقع امتیاز سٹور ہے یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ تجاوزات کے خلاف ورزی بھرپور طور پر کی جاری ہے اس طرح کا یہ امتیاز سٹور یہاں پہ بنایا ہوا ہے جس کے میرے اقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ طور پر ایک گلی ہے جو کہ بقاعدہ طور پر امتیاز سٹور کی جانب سے گھیری گئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی ملکیت جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس گلی کو اگر میں یہاں پہ اور چیزیں بتاتا چلوں آپ کو تو یہاں پہ روزانہ کا ٹریفک جو جام ہے وہ معمول بنتا جا رہا ہے اور بقاعدہ طور پر فتپاد بھی یہاں پہ جو ہے وہ امتیاز سٹور کی جانب سے جو ہے وہ گھیری گئی ہے میرا کیمرہ میں اگر اس طرف دکھائے تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بقاعدہ طور پر جنریٹر فتپاد پہ رکھ کے جو ہے وہ اس کو گھیرا گیا ہے اور یہاں پہ کوئی انکروشمنٹ کی طرف سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ روزانہ کا یہی صورتحال ہے ٹریفک جام کی اور یہاں پہ جو پرسان حال ہے وہ کوئی نہیں ہے علاقہ مکین یہاں پہ جو ہے وہ شدید عذیت میں مبتلا آئے روز ہوتے ہیں ٹریفک جام یہاں پہ معمول ہو گیا ہے اور یہاں پہ ریزنشل علاقہ ہے جو کہ امتیاز سٹور نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمرشل کیا ہوا ہے جی شاہ ہمیں اب ڈی ایچ کا رہے تھے